لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مقلع اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت طیبین التاحرین اما بعد ناظرین اکرام مومنین و مومنات سلام علیکم یہ مجلس یاد میں ہے مرہوم مخفور سنی آگا بابل عمراللہ بابل مریم بابل محمد شیرازی غلام حسین شیرادی مریم بیگم شیرادی اور سید حسین شیرادی خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے اور ان کے تمام پسماندگان لوحقین کو سبر جمیل نایت کرے یقیناً ماہ مبارک رمضان کی گھڑیاں دیرے دیرے رخصت ہو رہی ہیں اور کل الودائی جمعہ بھی رخصت ہو گیا یہ ماہ مبارک رمضان کی ابھی چند روز باقی ہیں شاید آج 26 روزہ ہے ممکن ہے کہ تین روز مل جائے یا چار روز مل جائے لیکن یہ تین اور چار روز بھی مومن کے لیے غنیمت ہے نعمت ہے صاحب تقوی کے لیے صاحب ایمان کے لیے بابصیرت افراد کے لیے صاحب اقل صاحب شعور انسانوں کے لیے یہ تین دن نہیں ہے بلکہ تین سو برس کے برابر ہے اگر انسان اس میں بھی ابھی گر چاہے تو اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں ابھی بھی پیش کر سکتا ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی تین روز ہے مولا فرماتے ہیں یہ تین روز نہیں بلکہ تین منٹ بھی رمضان کا باقی ہو تین لمحہ بھی رمضان کا باقی ہو تو تمہارے لئے غنیمت ہے اس لئے کہ رمضان کا مہینہ پر برکت مہینہ ہے رمضان کا مہینہ بہار دین کا مہینہ ہے بہار قرآن کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ رحمت و برکت و مغفرت کا مہینہ ہے اگر ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا ان مرغومین کی مغفرت کریں ان کے درجات کو بنے سنیہ آغا بابل امر اللہ بابل مریم بابل اور کرے آپ ان کے درجات کو بلند کرے خدا اور اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ان کی قبروں پر نازل کرے صاحب قبر پر نازل کرے توجہ کیجئے گا اسے ابھی غنیمت جن لوگوں نے ابھی تک صدق دل سے اللہ سے توبہ استغفار اپنے مرغومین کے لئے دعائے خیر دعائے مغفرت اپنے بچوں کے لئے دعائے خیر اپنے لئے دعائے صحت و سلامتی نہیں کی ہے ابھی بھی غنیمت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے نماز شب دعا کی تاقید کی گئی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے نماز شب آپ غور کریں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ کرامت میں سے ایک کرامت ہے ایک شخص تبریز کا رہنے والا ملہ تبریزی کہ جو حج کے لئے جا رہے تھے اور تھنڈک کا زمانہ تھا برباری کا زمانہ تھا کافلہ جب نکلا ہے حج کے لئے تو لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کافلے میں ملہ تبریزی کہتے ہیں کہ میں بھی میری سواری تھوڑا سا سست تھی میں پری سواری پر سوار تھا کہ تیز برف گرنے لگی برف پڑھنے لگی برباری ہونے لگی تمجھو سے سنیں آپ مومنین خدا اس کے ذریعے مرہومین کی مغفرت کریں امام کے سطح میں اور ان کے وارثہ کو لوہیقین کو سبھ لے ملہ تبریزی کہتے ہیں کہ برف باری ہونے لگی ہوا چلنے لگی تھنڈی ہوا چلنے لگی وہ کہتے ہیں کہ میں کافلے سے بھٹک گیا کافلے سے الگ ہو گیا جدہ ہو گیا سائرزی باتیں اندھیرہ تھا برف پڑھ رہی تھی تھنڈک کا زمانہ تھا وہ کہتے ہیں میں ایک مقام پہ ٹھہر گیا اور میں ٹھہر کر میں نے کہا سورج نکلے گا یا صبح ہوگی تب ہم اپنے منزل کے طرف واپس چلے جائیں گے جدھر سے آئے ہیں پھر وہاں سے کسی کو ساتھ میں دو ایک محافظ کو لیں گے اور پھر آگے کے لیے سافر اختیار کریں گے وہ زمانے میں ظاہر زبادت ہے رہیزن ہوتے تھے چور ہوتے تھے ڈاکو ہوتے تھے تو لوگ اپنے ساتھ کچھ محافظ دے لیتے تھے کسی قریے سے کسی گاؤں سے پیسے اگر دیکھے اور اپنے ساتھ وہ راستہ جو خطرناک راستہ ہوتا تھا اسے عبور کرتے تھے یہ آپ کو تاریخوں میں بہت ساری قدیم تاریخوں میں ملے گا پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا غور سے سنیے گا توجہ کیجئے گا مولا تبریزی کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک باغ ہے جہاں میں ٹھہرا تھا اس کے قریب میں میں نے دیکھا ایک باغ ہے اور اس باغ میں کوئی ایک شخص ہے جو برف کو صاف کر رہا ہے اپنے باغ سے درختوں سے اور وہ تھوڑا تھا ان کے دل میں وہی کہ چلو کوئی تو ہے اب ظاہر زباد ہے مومن تھے صاحب ایمان تھے صاحب تقوی تھے حج کے لئے سفر کر رہے تھے دیانتدار تھے امانتدار تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایک شخص وہ شخص میرے قریب آیا بیلچا ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تم نے کیا ہوا تم یہاں کیسے کہ میں راستہ بٹک گیا کافلے سے مجھے راستہ دکھائی نہیں دے رہا مل نہیں رہا میں کیا کروں آنے والے نے کہا نماز شب پڑھو تحجد پڑھو تمہیں راستہ مل جائے گا وہ کہنے لگے میں نماز شب تو پڑھتا تھا گھر پہ لیکن انہوں نے کہا انہیں نماز شب پڑھو اس سے راستہ ملے گا کہ میں نے نماز شب پڑھ لی پھر وہ آئے کہ گئے نہیں کہ نہیں مجھے راستہ نہیں ملا کہا اچھا زیارت جامعہ پڑھو جو آل محمد کی شان میں بہترین زیارت ہے زیارت جامعہ ہم سب مومنین سے کہہ رہے ہیں آپ سب چھوٹے بڑے میری بابا سنیں زیارت جامعہ پڑھے رمضان میں بہت زیارت جامعہ پڑھنے کا سواب ہے یوں بھی پڑھنے کا سواب ہے ابھی بھی تین روز باقی ہے چار روز باقی ہے انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی بھی ہم نماز تحجد اور زیارت جامعہ وہ کہتے ہیں میں نے زیارت جامعہ بھی پڑھ لی جبکہ کہتے ہیں کہ مجھے زیارت جامعہ یاد نہیں تھی مگر میں پڑھ لیا میں نے پھر وہ آئے کہنے کہ نہیں گیا بھی کہ نہیں راستہ نہیں ملا انہیں کہ زیارت آشورہ پڑھو اللہ وآلہ دیکھیں یہ امام نے ان کی ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا ہے کہ زیارت آشورہ پڑھو تمہیں راستہ مل جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ملہ تبریزی کہتے ہیں میں زیارت آشورہ میں نے پڑھا جیسے ہی زیارت آشورہ پھر وہ آئے کہ راستہ نہیں ملا کہ آجاؤ چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں امام ہمیں پیغام دے رہے تھے عزیزوں کہ نماز شب پڑھو اس سے مشکلات دور ہوتی ہے زیارت جامعہ پڑھو جس میں اہلِ بیعت کے لیے زیارت ہے اس سے مشکلات دور ہوتی ہیں زیارت آشورہ پڑھو اس سے مشکلات دور ہوتی ہیں آج اس بوا سے اس بیماری سے ہم سب کو انشاءاللہ خدا نجات دے گا ہر شخص نماز شب پڑھنا شروع کرے ہر شخص کتنا وقت لگتا ہے بہت ٹائم نہیں لگتا آپ کو نیند آتی ہے صبح نہیں پڑھ سکتے آپ رات کے بارہ بجے پڑھ لیجئے دنس بجے پڑھ لیجئے مغرب اشاء کے بات پڑھ لیجئے نماز تحجد نماز تحجد جو ہے وہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میرے دوستوں میرے عدیدوں میرے بزرگوں آپ ذرا اندازہ کریں اس بات کا زیارت جامعہ پڑھیں ایک بار پڑھیں دو بار پڑھیں دیرے دیرے پڑھیں آہستہ آہستہ پڑھیں انشاءاللہ عادت ہو جائے گی پھر آپ بہت تیزی کے ساتھ پڑھیں پھر آپ سے چھوٹے گی نہیں زیارت اشورہ پڑھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں بہتر ہیں ابھی بھی ہم من میں نے کہا تین چار روز ہے آپ نماز تحجد ادا کریں جو لوگ نماز شب نہیں پڑھتے انہیں چاہیے کہ نماز شب پڑھیں نماز شب پڑھیں نماز صبح پڑھیں دعائیں پڑھیں اپنے مرہومین کو بھی بکشیں اپنے لیے بھی دعا کریں اس بیماری سے نجات کیلئے دعا کریں آپ کی تمام مشکلات دور ہوگی لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ برے فیل برائیاں جھوٹ کم بولیں امانت داری کریں جو کام کریں اللہ کے لیے کریں بندوں کے لیے نہ کریں خوشنودی الہی کے لیے کریں مرہوم مخفور سنی بابل آغا بابل عمراللہ بابل مریم بابل محمد شیرادی غلام حسین شیرادی مریم بیگم شیرادی سید حسین شیرادی خدا ان سب کے درجات کو بلند کریں اور ان کی مغفرت کریں پروردگار ان کی قبروں پر رحمتیں نازل کریں ان کے ورسہ کو صبر دیں میرے عزیزوں میرے دوستوں ابھی بھی ہمارے پاس میں نے کہا تین روز چار روز ہے اس ماہ مبارک رمضان کا امام زمانہ وہ کہتے ہیں کہ امام نے وہ آنے والے شخص نے کہا میری سواری پر بیٹھ جاؤ سواری پر بیٹھ گئے ان کی سواری چلنی تھی اس نے اس شخص نے جیسے لجام پکڑی سواری چلی کہہ لگے کہ ملہ شیرادی یہ بتاؤ کہاں جا رہا ہوں کہاں حج پہ جا رہا ہوں اور کیا کرتے ہو وہ جا کے کیا اپنے امام کے لئے دعا کریں گے کہ امام کا ظہور ہو جائے امام سے ملاقات ہو جائے اور اس کے بعد ملہ شیرادی کہتے ہیں کہ میں باتیں کرتا رہا تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو نہر کے کنارے تمہارا کافلہ ٹھہرا ہوا ہے جا اور جا کے اپنے کافلے سے مل لو اور میرے دیکھا کہ کافلہ نہر کے کنارے ٹھہرا ہوا تھا اور میں کب راستہ میرا ختم ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا ایسا معلومی نہیں پڑا کہ میں نے سفر کیا اس برباری میں تھندک نہیں لگی مجھے کچھ نہیں کہ جیسے ہی میں ادھر کافلے والوں کے قریب گیا اور پھر میں نے کہا کسی نے پوچھا کہ کس کے ساتھ آئے کہاں رہ گئے تھے کہ فلا شخص ایک باگتہ مالی تھا وہ مجھے لے کے آئے کہ کہاں ہیں وہ کہ اب جو میں نے دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں دور دور تک کوئی نہیں اتنی دور تب لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ امام کی مدد شامل حال امام نے تمہاری مدد کی ہے اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر اس طریقے سے مدد ہوتی ہے تو سمجھئے امام موجود میرے دوستوں میرے عزیزوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم امام کو یاد کریں امام زمانہ کو یاد کریں اپنی دعاوں میں امام کے زخور کی دعا کریں اس لئے کہ وہ امام کے جو پردہ غیب میں ہے وہ آقا حسین کے خون کے نہا خون کے بدلے کے لیے تڑپ رہا ہے اس کے ذلفقار اس کے پہلو میں تڑپتی ہے امام کہتے ذلفقار ابھی وقت نہیں ہوا ہے ذلفقار روتی ہے مولا پوچھتے کیوں رو رہی ہے کہ آقا اس لئے رو رہی ہوں کہ میں تو یہ سوچتی تھی کہ میں علی کے ہاتھوں میں آئی ہوں میں فاطمہ میرے اوپر سے خون ساب کرتی ہے لیکن کیا میں اس لئے آئی تھی کہ کربلا میں آقا حسین میرے ذریعے سے علی ازغر کی قبر بنا رہے ہیں جب سے علی ازغر کی قبر حسین نے بنائی ہے جب سے میرے آنکھوں سے آسو گر رہا ہے ذلفقار روتی ہے ہاں دیدو ذلفقار اس وقت رونا بند کرے گی کہ جب خون ناحق علی ازغر کا بدلہ لیا جائے گا جب کربلا میں حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے گا یقینا امام زمانہ زیارت ناہیہ مرشاد فرماتے میرا سلام میرے جد مظلوم حسین پر جنہیں کربلا میں رولا رولا کہ مارا گیا جنہیں کربلا میں تڑپا تڑپا کہ مارا گیا جنہیں کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا سیالم اللہ ذلم و ایم قلب پروردگارہ ہماری اس قلیسی عبادت کو قبول فرما مرخومین کی مغفرت فرما ورسا کو سبر جمیل نائت فرما ہم سب کو ابھی بھی جو رمضان کے ایام باقی ہے پروردگارہ اس میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے توبہ کرنے استغفار کرنے اور اپنے مرخومین کو یاد کرنے کی توفیق نائت فرما پرہم سنی آغا بابو عمراللہ بابو مریم بابو محمد شیرازی غلام حسین شیرازی مریم بیگم شیرازی سید حسین شیرازی اور ان کے تمام خانوادے کے مرخومین کی خدا مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے ورسہ کو سب جمیل نائت فرما آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مرخومین کے لئے ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ قلو اللہ کی تلاوت کر ان کی روح کو اصحال کر دیں و السلام علیکم و رحمت اللہ خیر و بارکات